بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی عالمی وبا کوئی بیماری ایسی ہو جو انسانیت کے لیے انتہائی نقصاندے ہو ایسے وقت میں اسلام کے حکامات ہیں اگر کوئی شخص مسجد جا رہا ہے اور نماز پڑھنے سے اس کو سخت خطرہ لاحق ہے میڈیکل رپورٹ اور دنیا کے تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا ان کے لیے مذر ہے تو اس کا تجزیہ کیا جائے گا جو شریعت کے ماہرین اور ایکسپرٹ ہیں وہ اور جو میڈیکل ایکسپرٹ ہیں یہ دونوں بیٹھ کر طے کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے اس وقت کرونا جیسی بیماری میں جو مسجدوں پہ عبارتگاہوں پہ پابندی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ پانچ آدمی ایک جگہ نماز پڑھیں اور بقیہ لوگ مسجد میں نماز نہ پڑھیں لیکن لاک ڈاؤن جو چوتھا ہے اس میں ہر چیز میں چھوٹ مل رہی ہے جس طرح دیگر چیزوں میں چھوٹ مل رہی ہے ایسے ہی جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں اس میں نمازیوں کی تعداد بڑھائے جانے کی طرف بھی مل کر سوچنا چاہیے اب وہی پہلا قانون باقی نہیں رہنا چاہیے لاک ڈاؤن کے اس قانون میں تبدیلی ہوتی رہی ہے اس وقت مسجدوں میں جانے کی تعداد ادگاہ میں جانے کی تعداد اسی طرح نمازیوں کی تعداد پہ اثر نو ذاکتہ بنانا چاہیے غور کرنا چاہیے اگر ہم کو مسلمانوں کو انتظامیہ کے طرح سے کوئی مجبور کرتا ہے تو وہ معذور ہے اگر وہ مسجد میں نہیں جا سکتا ہے تو جہاں ممکن ہو وہاں نماز پڑھ لیں اس کی اس نماز قبول کی جائے گی محمد ارشد فاروقی دیوبند